آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیون جھوکی جا رہی ہے سیونی میں ایک سو نو کروڑ کی لاغت سے سڑک بن رہی ہے اور اس سڑک پر پانی کا چھڑکا ہونا ہے دیکھ سکتے ہیں دھول آپ کو اڑتے ہوئی سپسٹ طور پر نظر آ رہی ہوگی کہیں اگر آپ نیچے بھی دیکھیں گے تو پانی کا کہیں آپ کو نام و نشان نہیں دکھے گا 20 نومبر کو پرشاشن کی دوارہ 8 دن کا سمیت دیا گیا ہے 20 تاریخ سے 21 تاریخ 22 تاریخ 23 تاریخ 24 تاریخ اور آج 25 نومبر کو ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں 6 دن بیٹ چکے ہیں نوٹس دیئے ہوئے دو دن کی میاد بچی ہے ٹھیکے دار کی مگلئی ٹھیکے دار کی لالفیتہ شاہی ٹھیکے دار کا نیگلیجنس کس طریقے کا ہے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہیں آپ کو یہاں پانی ڈالا ہوا نہیں دکھ رہا ہوگا ایم پی آر ڈی سی کے سوٹروں نے سمچار ایجنسی اف انڈیا کو یہ بات بتائی ہے کہ ٹھیکے دار کے دوارہ کچھ پیچز میں سو دو سو میٹر کے پیچز میں پانی ڈال دیا جاتا ہے اور وہ پانی ڈالنے کے کچھ ویڈیوز فوٹوز پرشاشن تک بھیجائے جاتے ہیں دکھائے جاتے ہیں پرشاشن کو کہ پانی ڈالا جا رہا ہے لوگوں کے سواست پر پرتکول پربحاؤ پڑے بینا نہیں ہیں پورا آپ کو ہم یہاں سے لے کر یا بھی ہم فیلال ہم نے آپ کو اس کے پہلے دکھایا تھا ہم ناکپور روڈ پر کھڑے ہوئے تھے دو اپیسوڈ ہم نے ناکپور روڈ کے اور دو اپیسوڈ جبلپور روڈ کے دکھائے تھے ایک بار پھر ہم ناکپور روڈ پر یہ کھیری گرام میں کھڑے ہوئے ہیں ہمارے پیچھے دیکھئے یہاں دھول اڑتی ہوئی صاف طور پر دکھ رہی ہوگی پرتیکش کو پرمان کیا ہو شکتہ نہیں ہوتی ہے دھول اڑ رہی ہے وکاس ہو رہا ہے گٹیاں اچھٹ رہی ہیں وکاس ہو رہا ہے لوگوں کو گٹیاں کھائل کر رہی ہیں وکاس ہو رہا ہے دیکھئے آپ کو ہمارے پیچھے دھول اڑتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہے ہوگی اور ایک ٹرک ہمارے پیچھے چلا آ رہا ہے ٹرک کو آپ دیکھیں گے کس قدر اس ٹرک سے یہاں پر دھول اڑتی ہوئی دکھ رہی ہوگی لوگ گر رہے ہیں لوگوں کو چوٹ لگ رہی ہے وکاس ہو رہا ہے ٹرک سے اڑتی دھول اس بات کی گواہی دے رہی ہے اگر آپ اس طرف بھی دیکھئے وہاں جاتے ہوئے آپ دیکھیں گے دھول پوری آپ کو اڑتی ہوئی وہاں پر نجر آ رہی ہوگی اگر پانی ڈالا ہوتا تو اس قدر دھول اڑتی نہیں اور نیچے بھی اگر آپ یہاں سے وہاں تک دیکھیں گے کہیں پانی آپ کو دکھائی نہیں دے گا پرتکش کو پرمار کی اوشکتہ نہیں ہے لوگوں کو کہنا یہ بھی ہے کہ اگر یہاں ٹھیکے دار کو اس طریقے کی منمانی کرنے کی چھوٹ دی جانی چاہیے تھے ٹھیکے دار کو اگر یہاں پانی نہیں ڈالنا ہے یا پانی ڈالنے کے نردیش دیئے گئے ہیں ان نردیشوں کا پالن سنشت نہیں کرانا تھا تو نیویدہ کی شہزوں سے اس کنڈکہ کو الگ کر دینا چاہیے تھا لوگوں کے فیمفلے ویسے بھی کوویڈ میں کوویڈ جن کو ہوا تھا اور جو کوویڈ سے ابر کر باہر آئے ہیں ان لوگوں کے فیمفلوں پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے اور یہ جو دھول اڑ رہی ہے یہ دھول لوگوں کے فیمفلوں پر کیا اثر ڈال رہی ہوگی یہ بات چکسک بتا سکتے ہیں لگتار میڈیا میں یہ بات آ رہی ہے کہ لوگوں کو اس سے الرجی ہو رہی ہے لوگوں کی آنکھوں میں کیچڑ آ رہا ہے لوگ پریشان ہو رہے ہیں پر اس سب کے بعد بھی ٹھیکے دار کی مشکیں کسنے میں ٹھیکے دار کو نیانترت کرنے میں ٹھیکے دار سے کام کروانے میں دھول اڑتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی ہوگی دھول یہاں اڑ رہی ہے ٹھیکے دار کو نیانترت کرنے میں ٹھیکے دار سے نیویدہ کے حساب سے کام کروانے میں ٹھیکے دار کو لوگوں کے سواست پر جو پرتکول اثر پڑ رہا ہے اس سے روکنے کے لیے ایم پی آر ڈی سی کے عدکاری کرنشاری بونے ثابت ہو رہے ہیں ایم پی آر ڈی سی کے کرنشاری عدکاریوں کو یہی کہا جائے کہ پتہ نہیں کس کارن سے وہ اس پورے ماملے میں ٹھیکے دار سے کہیں نہ کہیں دبے ہوئے ہی نجر آتے ہیں سڑک آپ کو دیکھ رہے ہوگی سڑک میں کہاں تک گول گول گٹیاں پڑی ہوئی ہیں گٹیاں اچھٹتی ہیں لوگ گرتے ہیں ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں گٹی اچھٹ رہی ہے لوگ گر رہے ہیں وکاس ہو رہا ہے دھول اڑ رہی ہے لوگ سوست ہو رہے ہیں لوگوں کو الرجی ہو رہی ہے وکاس ہو رہا ہے لوگ گر کر گھائل ہو رہے ہیں وکاس ہو رہا ہے کس طرح کا وکاس ہو رہا ہے یہ بات سمجھ سے پرے ہیں ایک سو نو کروڑ روپے کا یہاں پر سڑک کا نرمال ہو رہا ہے اور اس میں آپ کو مہتفول بات یہ بھی بتا دیں ایم پی آر ڈی سی کے ستروں نے یہ بھی بتایا کہ ناکپر روڈ سے جبل پر ناکہ جو ریلوے کلوسنگ کے بعد اندر جو شہر ہے شہر میں سڑک اتنی چونڑی نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی یہ سمجھ سے پرے ہیں سوال یہی ہے کہ اگر یہاں پر نیشنل ہائیوے اتنا چونڑا ہے سب بتایا جاتا ہے کہ 128 میٹر کا گولہ ارثات اس کنارے سے اس کنارے تک نیشنل ہائیوے کے پاس 128 میٹر جگہ اس کے پاس تھی اگر دیکھا جائے 128 ارثات بیچ سڑک سے 64 میٹر اس طرف 64 میٹر اس طرف سڑک ہونا چاہیے تھی دونوں طرف نیشنل ہائیوے میں شہر کے اندر آج پرول ہو رہی پیڑی اس بات کو بہتر طریقے سے جانتی ہوگی کہ شہر کے اندر سے نیشنل ہائیوے ہو کر جایا کلتا تھا جب تک یہ پرانا بائی پاس نہیں بنا تھا اس کا تاتھ پر بلکل اس پسٹ ہے کہ 128 میٹر سڑک کی چوڑائی شہر کے اندر بھی ہونی چاہیے شہر کے اندر بھی 128 میٹر جو بتایا گیا ہے 128 میٹر شہر کے اندر سڑک ہونا چاہیے جو 128 فیٹ بھی نہیں بچی ہوئی ہے اور جو اس تھیتیاں یہاں پر بنتی ہوئی دکھ رہی ہیں شہر کے اندر شہر کی مکھ سڑک جو جین روڈ گرانٹ نیشن روڈ کہلاتی تھی وہ اس سڑک کو اتکرمن پوری طرح لیل چکا ہے یہ کہا جائے تو اتیشوک بھی نہیں ہوگی بس چلی آ رہی ہے اور بس سے اڑتی دھول آپ کو ایک بار پھر دکھائی دے گئے کس طرح کا وقاس سیونی میں ہو رہا ہے دو سانسد چار بدائک چاروں مون دھارت کیوں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جلاد دیکش کانگریس کے جلاد دیکش آپ بھی دیکھئے آلوک دبے جی آپ دیکھئے راجکمار خورانہ جی آپ دیکھئے پانی کی سچائی اگر ہو رہی ہے تو اس طرح دھول وہاں سے یہاں تک اور یہاں سے اگر آپ اس طرف دکھائیے تو یہاں پر بھی اس قدر دھول تو نہیں ہی اڑنی چاہیے تھی جس قدر کی دھول یہاں اڑ رہی ہے آج سوموار پچیس نومبر دوہجار پچیس کو شہر کی سیمہ سا لگا ہوا خیری گرام میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور خیری گرام کا یہ نجارہ ہم آپ سے دکھا رہے ہیں یہاں سے وہاں تک کس قدر دھول اڑ رہی ہے گٹیاں اچٹ رہی ہیں پانی نہیں ڈل رہا ہے ایم پی آر ڈی سی کے دعوے کتنے کھوک لے ہیں یہ بتانے کے لیے یہ باستوکتہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پرشاشن بھی اس باستوکتہ کو دیکھے جلا کلیکٹر کاریالے کو بھی اس باستوکتہ کو دیکھنا چاہئے یہاں سے لے کر وہاں تک پانی نہیں ڈل رہا ہے ایسی اسٹتی میں یہاں جو رہواتی ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں ان لوگوں کے سواست پر کیسا اثر پڑ رہا ہوگا یہ سوچ کر ہی روح آپ اٹھتی ہے واسطوں میں ایک کسی گٹی کی یہاں جو پیڑ لگے ہیں پیڑوں کے اوپر بھی دھول جمع ہوئے اسٹی میں اٹھا پر بھاویت ہو رہا ہے جس سے پیڑوں کو بھی انسان تو چھوڑیے پیڑوں کو بھی سانس لینے میں کہیں نہ کہیں تکلیف ہو رہی ہوگی گاڑیاں لگاتار آ رہی ہیں ہم بھی بہت زیادہ دیر اگر یہاں رکھتے ہیں تو ہمارے سواست پر بھی پرتکول اثر پڑ سکتا ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے بیرام ہم یہاں اس اپیسوڈ کو دینا چاہیں گے سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لال ٹین کے چھہ سو ستتر اپیسوڈ میں فیلحال اتنا ہی اگر آپ کو سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں لیمٹی کی لال ٹین اور انہ خبریں پسند آ رہی ہوں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب شیئر جڑوٹ کیجئے گا سماچار ایجنسی اف انڈیا کی صحیح ہوگی اکھلیش دویے کے ساتھ لیمٹی کی لال ٹین کا چھہ سو اٹھتر اپیسوڈ لے کر بہت جدہ حجر ہوگے فیلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی موسیقی